موزز ناظرین گرامی السلام علیکم میں ہوں آپ کا محمد عامر اسلام درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے دنیا و آخرت میں بے شمار فوائد اور سمارات ہیں ان میں جو سب سے بڑا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا وہ فائدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایتہ فرماتے ہیں میں نے خود آقا علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہو سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بیجے گا تو قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور دوسری حدیث طیبہ جو حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز دس مرتبہ صبح کے ٹائم اور دس مرتبہ شام کے ٹائم میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے گا تو قیامت والے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی درود شریف پڑھنے کا جو دوسرا سب سے مفائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ درود پڑھنے والا ہوگا قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کے سائط علیہ جگہ آتا فرمائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال جب قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر شخص اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا کسی جگہ بھی کسی کو کوئی سائعہ میسر نہ ہوگا لیکن تین ایسے خوش نصیب ہوں گے جو رسول اللہ کے عمتی ہوں گے اللہ ان کو عرش کے سائط علیہ جگہ آتا فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تین خوش نصیب کون سے ہیں جن کو اللہ رب العزت عرش کے سائط علیہ جگہ آتا فرمائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا وہ شخص ہے جس نے میرے کسی امتی کی تکلیف کو دور کیا اللہ بروزہ قیامت الشخص کو عرش کے سائط علیہ جگہ آتا فرمائیں گے یا رسول اللہ دوسرا خوش نصیب کون ہے فرمایا وہ بندہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا جب فتنوں کا دور دورہ ہوگا لوگ سنتوں سے انحراف کر رہے ہوں گے سنت کو زندہ کرنے سے مو موڑ رہے ہوں گے اس وقت جو میرے امتی میری سنت کو زندہ کرے گا کل بروزہ قیامت اللہ اس کو اپنے عرش کے سائط علیہ جگہ آتا فرمائیں گے اور تیسرا وہ خوش نصیب ہے جو صبح و شام جو لیل و نہار جو دن رات اور جو چوبیس گھنٹے کسرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرنے والا ہوگا یہ وہ تین خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ بروزہ قیامت عرش کے سائط علیہ جگہ آتا فرمائیں گے درود شریف پڑھنے کا تیسرا سب سے مفائدہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی آجات کو پورا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو بندہ ہر روز سو مرتبہ میری بارگاہ میں حدیع درود السلام پیش کرے گا اللہ رب العزت اس درود کی برکت سے اس بندہ مومن کی سو حجات کو پورا فرمائیں گے اور ان میں سے ستر حجات ایسی ہوں گی جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوگا اور تیس حجات ایسی ہوں گی جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوگا درود شریف پڑھنے کا چوتھا سب سے عام فائدہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدیث کے اندر بیان کیا گیا آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو بندہ جتنا زیادہ میری بارگاہ میں درود پڑے گا قلب و روز قیامت اس کو اتنا ہی زیادہ میرا قرب حاصل ہوگا تو اس لیے اگر میں اور آپ ایک بندہ مومن ہونے کی حسیت سے رسول اللہ کی میئت رسول اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نسخہ بتا دیا کہ میری بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پڑو قلب و روز قیامت اللہ رب العزت تم لوگوں کو میرے زیادہ سے زیادہ قربت اور سنگت عطا فرمائیں گے درود شریف پڑھنے کا پانچفاں فائدہ غربت اور مفلسی کا علاج ہے حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن دربارے رسالت سجا ہوا تھا رسول اللہ کے ایک صحابی آتے ہیں آ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ مفلسی نے غربت نے اور تنگ دستی نے میری زندگی عجیرن کر کے رکھتی ہے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس غربت کو اس مفلسی کو مجھ سے دور فرما دیں تو اللہ کے نبی نے ایک ایسا حال ارشاد فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اگر اس عمل کو اپنے گھر میں کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کے گھر سے غربت اور مفلسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی آپ نے کیا فرمایا فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو ہاں گھر میں کوئی موجود ہو گھر کا فرد یا گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تم نے وہاں جا کے سلام ضرور کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہنا ہے دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر دلود و سلام پیش کرنا ہے اور تیسرا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اب یہ تین کام کرنے تمہارا کام ہے تمہارے گھر سے غربت اور مفلسی کو دور کرنا رب زلجلال کا کام ہے اللہ وکبر و صحابی کے اتنے میں نے کچھ عرصہ ایسا کیا اس عمل کے اوپر کارباند رہا اللہ نے اپنی انعیات کے اپنی نعمتوں کے رزق کے دروازے مجھ پر اتنے کھول دیئے میں تو میرا میرے پڑوسی اور میرے رشتدار بھی میرے رزق سے فیضیاب ہونے لگے اللہ نے ان کے گھر میں بھی رزق کی کسرت فرما دی تو اس لیے جو لوگ پریشان آ رہیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عمل کو جو کہ عمل آقا علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو رشاد فرمایا ہے اپنے گھر میں پختہ یقین عظم اور ارادے کے ساتھ کر کے دیکھیں اللہ ان کے گھر سے غربت اور مفلسی کو دور فرما دیں گے درود پاک پڑھنے کا چھٹا جو سب سے بڑا فائدہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تیبہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہر روز ایک ہزار مرتبہ میری بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کرے گا وہ دنیا میں ابھی اس کی سانس چر رہی ہوگی ابھی اس کی روح کفص انسری سے پرواز نہیں کرے گی کہ وہ دنیا میں بیٹھ کے جنت میں اپنا مال اور اپنا ٹھکانہ درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنے کی وجہ سے دیکھ لے گا تو اس لیے اگر ہم میں سے کوئی اپنا جنت میں ٹھکانہ دنیا میں بیٹھ کے دیکھنا چاہتا ہے اور مرنے سے پہلے پہلے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اور جتوں حضور نے بیان فرمایا ایک ہزار مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کو اپنا وطیرہ اور شعار بنا لے اللہ درود پاک کی برکت سے مرنے سے پہلے دنیا میں بیٹھے بیٹھائے اسے جنت میں اپنا گار اور ٹھکانہ دکھا دیں گے درود پاک پڑھنے کا ساتھوں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ درود شیخ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ تین روز تک فرشتوں کو روک دیتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی گناہ چھوٹا سرزاد بھی ہو جائے تو اس درود پڑھنے کی برکت سے اس کا گناہ فرشتے وہ ریجسٹر کے اندر انٹر نہیں کرتے تین دن تک گناہوں سے بھی اللہ رب العزت درود کی برکت سے اس بندے کو معافی اطا فرما دیتے ہیں درود پاک پڑھنے کا آٹھ فائدہ کیا ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صرف ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ عمال میں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ دس نیکیاں اس کے نامہ عمال میں درج کر دی جائیں اور یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی اس بندے کے دس گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس سے آگے اللہ رب العزت جو اس بندے کے اوپر کرم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے دس درجات بھی بلند کر دو اور ایک درجے کا جو فاصلہ ہوگا وہ فاصلہ اتنا ہوگا جتنا کہ زمین سے لے کے آسمان تک تو اس طرح کے دس درجات ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور درود پڑھنے کا جو نوہ فائدہ ہے جو ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ دو درودوں کے درمیان مانگی گی دعا یعنی وہ دعا جس کے اول میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا گیا ہو جس کے آخر میں بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا گیا ہو تو ان دو درودوں کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں درود پاک پڑھنے کا دسپن فائدہ کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی نمازیں بھی اور انسان کی دعائیں بھی یہ زمین اور آسمان کے درمیان مولک کر دی جاتی ہیں لٹکا دی جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی رسائی نہیں ہوتی یہ پیش نہیں کی جاتی جب بندہ مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو درود پڑھنے کی برکت سے ان چیزوں کو یعنی دعاؤں کو بھی اور نمازوں کو بھی اللہ پر عطا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں اور قبولیت کا درجہ اصل کر لیتی ہیں تو رسول اللہ کے ساتھ موابت ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جزو ہے کیونکہ نماز اچھی روزہ اچھا عج اچھی زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نکٹ مروں جب تک میں شاہ بتحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا تو اللہ مجھے اور آپ کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے کی حضور کے ساتھ موابت کرنے کی حضور کی شریعت اور حضور کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے